پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی بائیوگرافی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ان کی زندگی نشیب و فراد سے بڑی پری ہے بچپن میں انہوں نے سینما یعنی فلموں میں اپنی ادھاکاری کا جہر دکھایا بعد میں کاروبار میں قسمت آزمائی پھر سیاست میں زور آزمائی کا ارادہ کر لیا بہت سالوں تک جیل میں رہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بینظیر بٹو سے شادی کی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی صدارت تک ان کی زندگی میں مختلف موڑ آئے چلیے آصف علی زرداری کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا شمار پاکستان کے صفحے اول سیاستدانوں میں ہوتا ہے اور انہیں سیاست کا سکولر بھی کہا جاتا ہے آصف علی زرداری کے والد کا نام حاکم علی زرداری تھا آصف علی زرداری جولائی 1956 میں پیدا ہوئے ان کے والد اندرون سندھ میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کریچی میں بھی پاکاروبار کیا کرتے تھے ان کا ایک سینما گھر بھی تھا آصف علی زرداری کی ابتتائی تعلیم بھی سینٹ اپریٹکس کریچی سکول میں ہوئی جس کے بعد انہوں نے دادوں میں قائم فیڈر کالیج پٹاروں میں انٹرمیڈیٹ کیا آصف علی زرداری کو بچمن سے ادھاکاری کا بہت شوق تھا اور ایک انہوں نے اردو کی بھی فلم کی لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں گے اور قسمت ان کو سیاست کی طرف لے آئی انیس سو اٹھ سٹھ میں شوقین نیاز کم سین آصف علی زرداری نے سجاد کی اردو فلم میں منزل دور نہیں میں چائلڈ اسٹار کے طور پر کمال کی ایکٹنگ کی لیکن یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی فلموں میں آصف علی زرداری کی قسمت نہیں چل سکی لیکن اس وقت کس کو پتا تھا کہ یہ ننہ ادھاکار بڑا ہو کر پاکستان کے کامیاب ترین سیاست دانوں میں شمار کیا جائے گا سیاست سے آصف علی زرداری کا سن اسی کے وسط تک دور دور تک تعلق نہ تھا انیس سو ستاسی آصف علی زرداری کے لیے سب سے ایسلا کن سال ثابت ہوا جب ان کا رشتہ بینظیر بھٹو کی ساتھ تیپ آ گیا اٹھارہ دسمبر انیس سو ستاسی کو ہونے والی یہ شادی کریچی کی یادگار شادیوں میں شمار کی جاتی ہے اس کے دو ولی میں ہوئے ایک کلیفٹن میں ہوا اور دوسرا لیاری میں ہوا اور ہزاروں عام لوگوں نے اس میں شرکت فرمائی سلفکار علی بھٹو کی فانسی کے بعد بینظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں پرستاروں کے لیے یہ پہلی خوشی تھی انیس سو اٹھاسی میں جب بینظیر بھٹو برے اقصدار آئی تو آصف علی زرداری بھی وزیر آزم ہاؤس منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی اس طرح شروع ہو گئی انیس سو نوے میں آصف علی زرداری رکن اسمبلی بنے اور انیس سو وہ نگران وزیر آزم بنے اور پھر بینظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر محولیاتی سرمایہ کاری رہے وہ انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک سینٹ کے رکن رہے انیس سو نوے سے دو ہزار چار تک آصف علی زرداری کے چودہ برس بہت ہی ہنگامہ خیز رہے بینظیر بھٹو کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہوئے اور ان پر مسٹر ٹین پرسنٹ کا لکب بھی تھوپ دیا گیا سب سے پہلے انیس سو نوے میں انہیں صدر غلام احساق خان کے دور میں ایک برطانوی تاج مرتضی بخاری کی ٹانگ پر بمپ باندھ کر آٹھ لاکھ ڈالر مانگنے کا الزام لگا لیکن انہیں غلام احساق خان نے بعد میں رہا کر دیا ایک رپورٹ کے مطابق غلام احساق خان نے بینظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری پر کرپشن کے انیس کیسز بنائے لیکن ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہو سکا پانچ نومبر انیس سو چینوے کو بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد عاصف علی زرداری کا نام مرتضی بھٹو قتل کیس میں آیا ان کا نواز شریف کے دوسرے دور میں سمگلنگ میں شمار ہونے اور دبائی کی اے آر وائ گولڈ کی کمپنی سے سونے کی درامت ہلیکپٹروں کی خیرداری پولس ٹرکٹروں کی خیرداری اور فرانس میں ریاج تیاروں کی ڈیل میں برطانیہ میں راک ووڈ سٹیٹ خریدنے سویس بینکوں کے ذریعے منی لارڈرنگ اور سپین میں آئل فور فوڈ سکینڈل سمیت بہت سارے کیسز بنائے گئے اس کے علاوہ اس طرح کی کہیں فرستیں بھی جاری ہوئی کہ آصف علی زرداری نے ہیدر آباد نواب شاہ اور کریچی میں کئی ہزار اکڑ قیمتی زمین خریدی ہے اور چھے شگل ملوں میں حسس لیے برطانیہ میں نو امریکہ میں نو بیلجیم اور فرانس میں دو دو اور دبائی میں کئی پروجیکٹس میں مختلف ناموں سے سرمایہ کاری کی غلام عساق خان سے لے کر نواز شریف اور پرویز مشرف تک کی حکومت ان پر الزامات لگائے لیکن کوئی بھی ثابت نہ ہو پائے آصف علی زرداری تقریباً یارہ سال تک جیل میں رہے جیل میں بھی آصف علی زرداری مرکز توجہ رہے کیونکہ انہوں نے قیدیوں کی فلاو بے بوت کے لیے بہت سارے کام کیے جن میں کھانے اور کپڑوں کی تقسیم اور نادار قیدیوں کی رہائی کے لیے پیسے دینے وغیرہ شامل ہیں دورین قید ان پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا جب پرویز مشرف اور بے نظیر بٹو کے درمیان امریکہ برطانیہ اور بعض باثر دوستوں کی کوششوں سے مثالیت کا آغاز ہوا اس کے بعد سے ان کے اور آصف علی زرداری کے خلاف عدالتی تاقف سست پڑ گیا کوئی ایک مقدمہ بھی یا تو ثابت نہیں ہو سکا یا پھر اس کو واپس لے لیا گیا اس سلسلے میں اکتوبر دو ہزار ساتھ میں ان آر او نے بھی اہم کردار ادا کیا ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو بے نظیر بٹو کی قتل کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت کے بعد پیپل پارٹی انتخابات میں سب سے سریف اریسٹ پارٹی رہی اگل دو ہزار آٹھ میں الطاف حسین کے کہنے پر آصف علی زرداری کو پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمن منتخب کیا جس کے بعد پیپل پارٹی نے بضابطہ طور پر آصف علی زرداری کو بھی اپنا چیئرمن مان لیا اس طرح آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک حکومت میں رہے لیکن اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی ایک ہی صوبے صوبے سندھ میں رہ گئی اب آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول بٹو زرداری کو پارٹی کا چیئرمن منتخب کر دیا ہے اور اب آصف علی زرداری سیاست میں کم ہی نظر آ رہے ہیں اور ان کے بیٹے بلاول بٹو زرداری سیاست میں سرگرم ہیں اس طرح یہ رہی بائیو گرافی اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اپنے دوستوں کو بھی بیجئے گا اور کمٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آصف علی زرداری کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ مجھے کمٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اب میں کس شخصیت کے بارے میں ویڈیو بناوں شکریہ موسیقی